سوبہ بلوچستان میں بحیرہ عرب کی ساحلی پٹی دریائے حب سے شروع ہو کر مشرق میں گوادر کی بندرگاہ تک پھیلی ہوئی ہے جس کی لمبائی سات سو ستر کلومیٹر ہے آٹھ ستمبر انیس سو اٹھاون میں اس ساحلی پٹی کو وزیر آزم پاکستان فیروز خان مون نے امان سے خریدا اور آٹھ دسمبر انیس سو اٹھاون کو اسے پاکستان کا سرکاری طور پر حصہ بنا دیا گیا گوادر بحیرہ عرب کے اوپر اور خلیج فارس کے قریب واقع ہے گوادر بندرگاہ قدرتی طور پر سترہ سے اٹھارہ میٹر گہری ہے اسی لیے گوادر کو قدرتی طور پر دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ بھی کہا جاتا ہے جہاں پر ایک سو بیس بڑے تجارتی جہازوں کے لنگر انداز ہونے کی گنجائش موجود ہے بندرگاہوں میں دوسری بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے سمندر میں ہتوڑے کے سرے یعنی کہ ہیمر ہیڈ یسی جگہ مصنوعی طریقے سے بنانی پڑتی ہے تاکہ سمندری پانی کا کٹاؤ روکا جا سکے جبکہ گوادر میں یہ ہیمر ہیڈ بھی قدرتی طور پر بنا ہوا اس بندرگاہ کی ایک اہم ترین خاصیت یہ ہے کہ یہاں کا پانی گرم ہے یہی وجہ ہے کہ قدرتی صلاحیت کے باعث چین کے علاوہ بہت سے ممالک اس بندرگاہ پر سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی دکھا چکے ہیں جبکہ اسی پورٹ کے باعث خلیجی اور افریقی ممالک کے ساتھ براہ راست رابطہ بھی ممکن ہو گیا دوسری جانب گوادر بندرگاہ پر پاک چین اقتصادی رہداری کے تحت بننے والے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار تیارے اے تھری ایٹی کے اترنے کی بھی سہولت موجود ہوگی جو ایک منفرد اعزاز ہے